اور میں نے اپنے باپ سے اہد کیا ہے دس محرم کے دن جب میں نے اپنے والدے گرامی سے بیعت کے لیے کہا تو دو سال تین سال ٹالتے رہے پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بھولایا اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے تو میں نے پھر اہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لیے اور یا رسول اللہ مروں گا تو آپ کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے وقت رہوں گا اور الحمدللہ مجھے فرمانے لگے کہ اتماع نہیں کرنا اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع نہیں کرنا اور جب پھر لے لو تو پھر جمع نہیں کرنا یہ ساری زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب درست قرآن سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اببا جی سے اجازت کے بغیر گیا ہوں آج میں پہلی مرد ہوئی ادھر اللہ ویدنہ علیہ حراج ہمیں تلقینِ صبر ہے ورنم کیا لٹ گیا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتے ہیں کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتے ہیں اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرہ نہیں ہو جاتا اور جس شخص کے سارے رشتے کٹھے چلے جائے جب بھی آئے ہوں تین بجے آئے ہوں چار بجے آئے ہوں دو بجے آئے ہوں ان کی آنکھیں میرے منتظر رہتی تھے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے کرا آرزو لے کر تیری خاکِ تربت پہ آؤں گا اب دعائے دیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا سارے تقبیر سارے انسان انہا باللہ وانہا بیان راضی پھیف در چشم زدن صحبت یار آخر شک روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شک تو میں بات کر رہا تھا ان کی تربیت کے حوالے سے کہ میں جب آتا تو ان کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوتی اور میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کیا کہ جب اپنے والدیں بڑاپے میں چلے جائیں تو ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں تو میں آکے زیادہ خدمت تو ہم نہیں کر سکے تو میں آکے ان کی ٹاموں پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا تو دو ایک منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے ہو سو جاؤ تو میں جا کے سو جاتا میری والدہ گرامی کی چار پائی کے بل کو ساتھ چار پائی تھی پھر یہ خیال ہوتا ہے میں ان کو نہیں دیکھوں گا ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑتی رہیں تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دن ایسا ہو میں نے کہا پہلے آپ سوئیں تو کہتے تھے ٹھیک ہے یہ تقریباً چھ چار ماہ کی بات ہے تو میں چار پائی کو اوپر جھکا ہوں تو میں نے کہا پہلے آپ سوئیں ٹھیک ہے ٹھیک میں نے کہا اب بھائی آنکھیں باندھ کریں اب بھائی آنکھیں باندھ کریں اب میں خاموش ہو گئے اب بھائی سمجھے کہ چلا گئے آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا تو جلدی سے آنکھیں باندھ کریں تو پھر ہنسنے لگے اور آنکھیں نہیں کھول رہے پھر ہنسی جا رہے کہ میں کھولی ہوں اور یہ سامنے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول لیں تو میں نے کہا آپ نے پھر کھولی تو وہ پڑھے کے نہ لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھولی دو سال قبل جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں درس قرآن کی راہوں میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی انہوں نے رو کر کہا تھا بیٹا جاؤ جمعت المبارک پچھلے جمعہ کو میں آبازی سے اجازت لے کر جب کینٹ جمعہ کے لیے جانے رگا تو ان کے چہرے پہ مسکراہت پھیل گئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے میری سمجھ میں نے آیا کیا معاجرہ اور کیا معاملہ چلا گیا اس کے بعد پچھلے جمعہ طرح مبارک کو میں نے اثر کے بعد کامو کی میں گفتگو کرنی تھی ایک فوتگی ہوئی تھی جیلم کا ختم تھا تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے اثر کی ذانے یہی ہونے لگی تو محترم مجھے لینے کے لیے جواہے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو اب اثر کی ذانے دیر ہوگا تو میں اپنے معمول کے مطابق بانے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے مجھے گھر سے ہوں اجازت لے ہوں تو چار پائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نل جاتے میں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی تین چار لوگ میرے ساتھ تھے یہاں بھی اب موجود ہیں میرا وہ سالبان بھی جب ہم لاستے مصر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا ایسے میں جب میرا دل ڈوب رہا ہے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والے تو میں نے ان سب کو کہا مجھے کہ دیکھو کہ جب سورج اثر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنی جلدے غروب ہو جاتا ہے اور ایسا درد تھا اس سورج میں کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم نہ حل لوگ نہ سمجھ سکے شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا لیکن میرا یہ مقصوم تھا کہ جب میرے والدِ گرامی کی آخری سانس آئی تو اس وقت مندر سے قرآن دے رہا تھا میرے مالک زندگی میں میں نے جو بھی کمائی تھی اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نام آمال کے سپرد کرتا ہوں اللہ ان کے درجے بلند فرما دے آپ نے کہا تھا میری قبر کچھی بنائنا اور میری تعریفیں نہ کرنا یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس کرو محاسن موتاکم حضور نے فرمایا اپنے فور شدگان کی اچھی خصلتیں اور خوبیاں بیان کرو یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اپنے جوار رحمت میں جگہ دی اکیلا میں نہیں زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہن شاہِ حف تقلیم کو بھی وہ عزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا ہر دل دکھ سے بڑا تھا ہر آنکھ اور نم تھی اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلہ پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پیرا دیا کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی برات جا رہی ہے اور ایسے ہی منظر تھا اور اقبال کا وہ شیر اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے تو اقبال کا وہ شیر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشانِ مردِ مومن باتو گوئن چون مرگ آئے تبسم بر لبیوز آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہت پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسکراہتیں آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی جن لوگوں نے لاحد میں اتارا جن لوگوں نے جنازے کو کندہ دیا جن لوگوں نے جنازہ پڑا مجھے متعدد لوگ متعدد سے مداد سینکڑوں نہیں درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے شاید مشاہدات کیوں کہ ہوں لیکن جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تحجد کے سجدے بھی مل گئے الحمدللہ یہ ہے ان کا خیزان دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیح فرمائے جب آپ کو لاحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں حجوم و رش تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستری زندگی عطا فرمائے پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا جس میں ریاکاری نہیں تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا زیادہ تصور تو کرو ایک شخص ہے اس کی آٹھ بیٹیاں ان کی شادی ہونی ہیں دو بیٹے ہیں اور وہ ستر اور اسی کے پیٹے میں ہیں اور کاروبار بھی بلکل چند ہزاروں پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اپنی حویلی بیچ لیتا ہے اپنی بیر سے بیچ لیتا ہے سب کچھ بیچ لیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی اور مجھے ایک دن جس کے لئے میں بات سنانے لگا پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا میں ٹانگے دمانے لگا تو مجھے کہنا لگے کہ کہاں سے آئے ہو تو میں کہا کرتا تھا در سے قرآن سے تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام صدق ہے تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو مانگتے تو نہیں ہو اللہ حق بس میں نے کہا اببازی آپ کی تربیت کا سر ہے کبھی دل میں بھی نہیں آیا یہ اللہ کا فضل ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے جب ضروریات مو کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا اور شیخِ طریقت اور پیرِ کامل کا جو اصل روپ تھا اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا ہے اور بردِ درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے